ہاں پہلے سیشن میں تشریف لائے اس میں مسلحت کے حوالہ سے کچھ ذکر ہوا مقاصد شریعہ کے حوالہ سے ذکر ہوا پھر اس میں مختلف پہلو جو مختلف عدوار میں بدلتے ہوئے حالات میں جو ہمیں اسلام سہول پر عطا فرماتا ہے شاید آپ کو یاد ہو کے ان کا تذکرہ ہوا آج کا عنوان تھوڑا سا اس پہلو سے ہٹ کر جب کوئی مفتی فتوہ لکھتا ہے تو اس سے ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں ایک رائے اور ہے پھر دوسری رائے کچھ اور ہے تیسری رائے کچھ اور ہے علم و حکمت کے افتدائی مرحلوں میں جانے والے تو پریشان ہو ہی جاتے ہیں مگر حدیقت یہ ہے کہ وہ شخص تخصص کی حد تک بھی پہنچتا ہے ایک مدمت و پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے اتنے خلافات ہیں اب یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو ہم نے خود بھی سنبھلنا ہوتا ہے اور سائلین کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے جب ہمارا اپنا کانسیپٹ کلیر ہوگا کہ ہاں یہ اختلافات تو آج کی بات نہیں ہے یہ تو حضور علیہ السلام اور تسیم کے زمانہ پاک میں بھی صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف رائے ہوا تعبیر میں تشریح میں جب یہ فرق ہوا تو ایسے حالات میں ایسے حالات میں صحابہ کا دور وہاں بھی اختلاف رائے ہوا تابعین تبا تابعین کا دور اختلاف رائے وہاں بھی ہوا اس کا عمل ہے اختلاف رائے ہونا تو بری بات نہیں ہے لیکن اختلاف رائے کے ہوتے ہوئے وہاں پر معاندانہ کیفیت کا اختیار کر لینا اپنی تحریر میں اپنی تقریر میں اپنے انداز میں یہ بات بری ہے آج کا جو ہمارا سفر ہے بس وہ ہے ہی اس جیس کے گرد گھومتا کہ اختلاف رائے وہاں پر فقی اختلافات ان کے اسباب کیا ہیں فقی اختلافات کے اسباب کیا ہیں جب ہمیں یہ بات پتا چل جائے کہ فقی اختلافات کے اسباب یہ ہیں تو کبھی حد تک ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے اختلاف رائے کے گھتے ہوئے مقالپت تو نہیں ہونی چاہیے اختلاف رائے تو ہو مگر دوسروں پر تانوں تشنی کے تیر تو نہیں برسانے چاہیے اختلاف رائے تو ہو لیکن اپنی تحریر کے اندر بہت سے فتاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر ذاتیات اور شخصیات پر بھی بات اگر ہوتی ہے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمارا مطمئن نظر کچھ اور ہے مخلوقِ خدا راستے تک رہے ہیں کہ کب فارغ تحصیل علماء باشعور لوگ صاحبانِ اقل و خرد وہ فقی استعداد رکھنے والے ہیں معاشر کی الجی ہوئی گتھیوں کو سلجانے والے ہیں وہ ہمارے سامنے کب آتے ہیں لوگ آپ کے منتظر ہیں دیکھیں ایک دور صرف حضور علیہ السلام و تحصیم کا دور پاک ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی اختلاف نہیں چونکہ حضور علیہ السلام و تحصیم بذاتے خود صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک چیز عطا فرما دیتے صحابہ اکرام اس کے مطابق سل نکلتے ہیں مگر اس دور میں بھی فرائض کو واجبات کو مستحبات کو مسنونات قطع طور پر یہ نہیں کیا گا کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ بات کہ لوگوں نے اس کی تاجین کی یا وہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام و تحصیم اس پر مبادبت کتنی فرماتے تھے کیا اس کے دوران حضور علیہ السلام و تحصیم نے کبھی کبھی اس کے اندر کس کنسیشن بھی دی کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام و تحصیم نے اس عمل کے اخیار نہ فرمایا ہوئے یہاں پہ کس حد تک آپ نے حکم کی بجاہ آوری کے لیے شدت فرمائی یہ بات کہ لوگوں نے پھر اسے درجہ بدرجہ فرض قرار دیا واجب قرار دیا وہ سنت مستحب و نفل قرار دیا یہ بات میں اپنا حضور علیہ السلام و تحصیم کائنات کیا آپ جلوہ پیگن ہیں صحابہ اکرام سوالات کی بچھار نہیں کیا کرتے کہ یہاں پر یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے وہ کیسے ہے ایسا نہیں صحابہ اکرام ایسے سوالات ایک تا سوالات کسرت سے کرنا دوسرہ ہوتا ہے سوالات جو فضول قسم کے ہو صحابہ اکرام ایسا تو سوال نہیں کیا کرتے نہ سوالات کی کسرت ہوتی نہ سوالات زائد از ضرورت ہوتے البتہ صحابہ اکرام سہولت پسند حضورت ہے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی احکام ارشادات وہ دیکھتے کہ سہولت کس میں ہے اس کو اختیار کیا کرتے ہیں اب کائنات کیا حضور علیہ السلام ارشادات کیونکہ معاملہ ہی استماعی ہوتا تھا مگر اس کے باوجود کچھ صحابہ اکرام جو اس مجلس میں معقل میں نہیں ہوا کرتے وہ حکم ان تک باقاعدہ نہ پہنچ پایا ہوتا اب یہ اخبار جن لوگوں نے سن رکھا ہوتا تھا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے اور جو سرکار دوسرا سے انہوں نے سنا ہوتا وہ آگے تک پہنچایا تھا یہ تفویز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ خان حضور سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہ مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ اعلان فرماتے ہیں یہ مسئلہ درپیش ہے کسی کے پاس حضور علیہ السلام کا کوئی حکم موجود ہو تو وہ ہمیں بتائیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبو بکر صدیق کی رہنمائی فرمائی حالکہ سرکردہ شخصیت ہیں سر برعابردہ شخصیت ہیں اس کے باوجود جب آپ نے پوچھا کہ دیکھو دادی کے حوالہ سے حضور علیہ السلام کا کوئی انشاد عالی شان کسی کے پاس ہے کہ اس کی جائدات میں مرنے والا شخص جو ہے متوفہ جو ہے اس کی جائدات میں دادی کا کتنا حصہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جکر کیا جی میں اس بات کا گواہی دینے والا ہوں کہ ایک بٹا چھے حصہ دادی کا حضور علیہ السلام نے ارشاد کرنایا اب یہاں سے آپ ذرا غور کریں کہ ایک طرف پتہ نہیں ہے دوسری طرف حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور پھر آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے صرف حضرت عبو بکر صدیق کو ہی نہیں بتایا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی ارشاد نبوی سے رہنمائی فرمائی کہ وہ جنین وہ بچہ ہے جو کسی عورت کے پیٹ میں ہے اور وہ لڑائی کے دوران مر گیا اب اس جنین کا اب یہاں پر بدلہ کیا ہوگا باقی جو بڑا ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ قتل کے بدلہ میں قتل ہے مدیت ہے قصاص ہے مگر یہ جو جنین ہے اس کا کیا ہوگا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رہنمائی فرمائی یہاں اور آپ نے برمایا کہ یہاں پر حضور علیہ السلام و تسیم نے انشاء برمایا کہ جنین کا بدلہ ایک غرہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے غلام کو پیش کرنا ہے اب یہاں پر یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی رہنمائی کر رہے ہیں حضور سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف صحابہ اکرام کے ساتھ بڑھ رہے ہیں مگر راستہ میں پتا چلا کہ یہاں تو آگے ووا پھیلی ہوئی ہے اب یہاں پر دو آراز سامنے آتی ہیں صحابہ اکرام کا ایک آپس میں مختلف ہوگئے ایک طبقہ نے کہا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے نیکی کے کام کے لئے ہم جا رہے ہیں دوسرے نے کہا کہ نہیں ہمیں واپس چلنا چاہیے آگے ووا ہے اب دو آراز آمنے سامنے آتی ہیں ہر طرف صحابہ اکرام میں اب دو آراز غور کریں کہ رائے یہاں پر مختلف ضرور ہیں اختلافی رائے ضرور ہیں مگر مقالفت پھر بھی نہیں اور حضور علیہ السلام و تسیم کے ارشاد آتی ہیں یہاں پر فرہ عن المجزومے کا فرارکہ عن عصر کہ مجزوم کوڑ درہ بندے سے یوں بھاگ جاؤ جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو اور دوسری روایات میں خود حضور فرماتے ہیں لا تعدیت فی الامراض مرضوں کے اندر متعدی ہونا ہے نہیں تو اب یہاں پر حرام مختلف ہو یہیں پر جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ ہوا کہ ہم واپس سلتے ہیں آگے نہیں جاتے واپس سلتے ہیں اب یہ جو واپس جانا ہے حضور علیہ السلام و تسیم کے ارشادات مختلف ہوئے اختلاف رائے پایا گیا ایک کے مطابق عمل کیا گیا اور پھر صحابہ اکرام واپس آ گئے گا یہ تو ایک دور ایک وقت مگر اس کے بعد ایک اور وقت بھی آتا ہے صحابہ اکرام از خود کچھ اجتحاد فرماتے ہیں کہ یہ کام اسلامی کام کیسے ہو سکتا ہے اب جو آپس میں اجتحاد ہر ایک کا ہر بندہ ہی مشتہد ہر صحابی مشتہد ہے اجتحاد کرتے ہوئے ایک صحابی رسول ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں دوسرے صحابی رسول ایک دوسرے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں عزیب بات ہے کہ اس موقع پر بھی ایک صحابی رسول اجتحاد فرماتے ہیں بعد میں پھر وہ لوگوں میں اعلان ہوتا ہے دیکھو بھئی میرا تو یہ نظریہ ہے میں نے جو سوچ پیدا کی وہ یہ ہے کیا کسی کے پاس حضور علیہ السلام کا ارشاد علی شان ہے جس مسئلہ میں اجتحاد کیا گیا اس مسئلہ میں پھر صحابی دوسروں سے پوچھا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آنو جیسی عصیم المرتبت علمی شخصیت سے ایک عورت نے پوچھا حضور جس کا شہر عورت کا شہر خوف ہو جائے اور اس کا حق مہر مقرر نہ ہوا تو اب اس کو حق مہر کیا دیا جائے گا ایک مہینہ تک مسلسل جہاں پر وہ خاتون پوچھتی ہیں مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جواب نہیں ہوتا کاموس رہے معلوم نہیں ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مفتی کو ایک محدث کو ایک عالم کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو صرف اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے جملہ ایسے ہی کہہ نہ دے بلکہ اس کی عظمت اس میں ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے یہ عظمت ہے یہ عظمت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی پیش کر دی جائیں اور بیان کر دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو بھی میں نے بیان کر دیا جاتا کہ میرا کوئی اور علاقے کا بندہ کوئی اور مفتی مجھ سے نمبر نہ لے جائے نہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سب انہیں رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ایک مہینہ تک اس خاتون کو جواب نہیں دی ایک مہینہ کے بعد جب تو وہ دو کرتے رہے تلاش کرتے رہے جواب نہ ملا پھر انہوں نے اجتہاد کیا مَسْأَلَا مُجْتَحَدْ فِهِ اس میں اجتہاد کیا اجتہاد یہ ان کے اجتہاد یہاں تک پہنچا کہ پھر اس کا مہر مشل دے دیا جائے یعنی جیسا اس کی کزنیں جو اس کے اردگر کے خالہ کے بیٹیاں ہیں اس کے خوبوں کے بیٹیاں ہیں جس اس محول میں جتنا حق کے مہر انہیں دیا جاتا ہے اتنا اسے دیا جائے یہ آپ نے اعلان کا اب ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا تو حضرت مقر بن جسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا جناب ہمارے علاقے میں ایک خاتون تھی ان کا ایک مسئلہ تھا حضور علیہ السلام نے یہی فیصلہ فرمائے اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اسلام دنانے کے بعد اس سے اب تک اتنی خوشی مجھے میسر نہ آئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری سوچ میرے مصطفیٰ کی سوچ کے مطابق ہے میری سوچ میرے آقا کی سوچ کے مطابق ہے فرماتے ہیں کہ میں میں جذبے میں آگیا کہ میری سوچ کہاں میرے آقا کی سوچ ہے کہاں میرے مصطفیٰ کی سوچ ہے کہتے ہیں اس وقت میں خوشی کی انتہا نہ رکھ اس سے ہی خوشی کے ساتھ میں جھوما کہ میری سوچ حضور علیہ السلام و تسیم کے سوچ کے برابر ہوئی برابر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ سے میں ہم آنگ ہو گیا اب یہ ہے یہ ہے اسلامیت مفتی کا یہ نہیں ہے کہ ہم کو فتوہ دے کر پھر سار کو اٹھانا شروع کر دیں میں نے یہ کر دیا یہ کر دیا میں نے یہ لکھ دیا یہ صحابہ اکرام ہیں ہزاروں لکھوں ولی غوث کتب عبدال علماء سلحاء اکتیاں اسفیاں بھی مل جائے ان کی گردے راہ تک نہیں پہنچے ان کا عجز و نیازمندی کا انداز کیا ہے اور ایک دوسری طرف ہم ہیں کہ بعض اوقات اللہ یعظم اللہ ایک فتوہ لکھا پھر اس کو ہم معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر ہم پھیلاتے ہیں اس لیے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بھی پہچانے ہیں آپ کے پاس لوگ آئیں گے اس وقت تک آپ کو یہ فیصلہ نہ دیں جب تک کہ آپ کو معلومات کامل نہیں ہوگا ایک دور تو یہ ہے اب اس کے بعد یہ دوسرا جو فقی اختلافات کا سبب بنتا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے پہلے تو سرکار دو سراکتوں وقت اختلاف رائے تعبیر میں تو ہو سکا تشریح میں تو ہو سکا مگر حکم میں تو تھا کوئی اب پہلے سبب یہ ہے اختلاف رائے کا کہ وہاں پر ایک سوچ قائم کی گئی پھر دیکھا گیا کیا یہ سوچ قرآن و سنت کے مطابق آ رہی ہے کوئی اس کے اندر جھول تو نہیں ہے دیکھیں حضرت مقل بن جسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ جی یہ سوچ بہترین سوچ ہے جناب عبداللہ بن مسود ہمارے علاقے کے ایک عورت کا فیصلہ سرکار دوالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیصل کیا اچھا اب یہ دیکھئے کہ جو اجتہار کیا گیا اس کے مطین اس کی تعیید میں حدیث مل گئی ایک یہ صورت دوسری صورت یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت کا صرف ذن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ صحت کا ذن ہے یہ سریعہ احتیاطی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ کہنا بھی نہیں چاہتے ہیں بھئی ہم یہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ بھی رجال کے اعتبار سے اس حدیث کا یہ فیصلہ دیا جاتا ہے بھئی یہ حدیث کیا ہے اس کے بارے میں یہ کوئی کہتے ہیں جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے نہ ایسا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے وہ اس سند کے اعتبار سے ان رجال کے اعتبار سے اس شخص کے اعتبار سے اس حدیث کا یہ حکم ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس سند کے اعتبار سے حکم اور بن رہا ہو اور دوسری طرف جو آ رہی ہیں روایات وہاں پر وہ ان کے رجال بلکل صاف سترے ہیں ان پر کوئی ایسا منفی تبصرہ نہ ہو اس لیے یہاں پر حدیث کو سامنے رکھ کر کہ یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے نہ یہ نہ کہا جائے کہا جائے کہ اس سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اچھا اس کا انداز یہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خیال یہ تھا کہ جو بندہ رات کو جنبی ہو گیا اور اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا اور ادھر سے روزہ بھی اس نے رکھنا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اب دیکھئے کہ یہاں پر اس کا روزہ نہیں ہوگا کہ طلوع فجر تک جنبی رہنے والے کا روزہ نہیں ہوگا لیکن جب آپ کو آپ کو یہ معلوم ہوا امہات المومنین میں سے بعض نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام و تسیم وہ صبحوں ہونے تک آپ اسی پوزیشن میں ہوتے تھے مگر آپ روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اب دیکھے ذن غالب تھا کہ یہاں پر ہاں بات تو میری اتنی درست نہیں ہے جتنی ام المومنین کی بات درست ہے اب اس روایت کی صحت کا ذن غالب تھا ذن غالب اب یہاں پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوچ سے دست برداری اختیار کر لی اب دیکھے یہاں پر ابھی آہستہ آہستہ یہاں تک تو ہے کہ دست برداری اختیار کر لی ابھی تک ایسا اختلاف رہے آمنے سامنے بات چیز تو ایسی نہیں ہے اچھا اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ جس بندے نے ایک اجتہاد کیا شعبی حصول کا ایک اجتہاد ہوا اور اس کے مقابلہ میں ایک حدیث باق آگئی اب اس روایت کے بارہ میں جو ذن ہے پہلے تھا کہ صحت کا ذن غالب ہے اب یہ ہے کہ صحت کا ذن غالب نہیں صحت کا ذن غالب نہیں ہے اب جس وقت صحت کا ذن غالب نہ ہو تو وہ اجتہاد برقرار رہتا ہے حضرت فاطمہ بنت قیست رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ دیکھئے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام و تصحیم نے ارشاد فرمایا جو عورت متلقہ ہوتی ہے لا سکنا ولا نفقاتا نہ اس کو رہائش دی جائے گی نہ اس کو نانو نفقہ دیا جائے گی بات کی ہے انہوں نے پاروک کے سامنے اب دیکھئے ایک طرف خاتون نے یہ ذکر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ بنت قیست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو ماننے سے انکار کر دیا چونکہ اب ذن یعنی اس کی صحت کا ذن غالب نہیں اس سے پہلے کیا تھا صحت کا ذن غالب تھا اسے تسلیم کر لیا مگر اب صحت کا ذن غالب نہیں ہے کیوں وہ سمجھتے تھے کہ دیکھئے اللہ جلالہ تو ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُقْرِجُوْنَّا مِنْ بِيُوتِهِنَّا ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکال دیا اور ان عورتوں کو نانو نفقہ سے سرفرازی دو آپ کے الفاظ کلمات کہ دیکھئے ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے ہم نص قرآنی کو نص قطعی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اب اس روایت کا ذن وہاں پر اس کی صحت کے حوالہ سے ذن غالب نہیں تھا اس کا ملکہ ہے کہ وہاں پر حضور علیہ السلام و تسیم کا ذکرِ پاک تو درمیان میں آیا مگر اس روایت کو ذن غالب نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ہے وہ پہلا سبب اور اس کی چند مثالیں کہ یہاں پر حضور علیہ السلام ایک آدمی وہاں پر اجتحاد قائم کیا اور فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق ملیا ایک نمبر دو کہ اجتحاد کیا لیکن درمیان میں ذن نے ایسا منا کہ وہاں پر اس کی صحت کا ذن غالب ہے اس کا اس کے اندر غلبہ یہ ہے کہ ذن جہاں پر یہ ہے کہ یہ غلبہ اس بات کا ہے کہ یہ صحیح ہوگا اس کے مطابق ڈھال جاتا ہے اگر ایک ایسی رمایت اجتحاد کے خلاف آتی ہے کہ وہاں پر اس کی صحت کا ذن غالب نہیں ہے پھر پہلے سے اجتحاد جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ہے روایت روایات آ رہی ہیں مگر بعض کو تسلیم کیا جا رہا ہے بعض کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے بعض اوقات ہم یہاں پی جو تھوڑا سے جذباکتی ہو جاتے ہیں وہ حدیث پیش کر رہا ہے اور تم اس کو لے نہیں رہے یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہم اس کو بھی دیکھا جائے کہ یہ کس لیول کی روائی ہے آج کل تو اسماع و رجال میرا خیال ہے کہ اسعاد مولا ندیم صاحب نے اسماع و رجال کی حوالہ سے کچھ تخریج کی حوالہ شاید کی ذکر کیا ہو کہ وہاں پر کہ اگر کوئی ایسے افراد آ جاتے ہیں آج کل ہمارے پاس کمپیوٹر میں بہت کچھ مل جاتا ہے اگر کتابوں میں میں نے ایک مرتبہ تجزیہ کیا صحیح مسلم کا پہلا سبق ہم یوں کیا کرتے ہیں کہ لائبری میں میں حاضر ہو جاتا وہاں پر اسماع و رجال کی کتابیں نکلتے ہیں ایک ایک بندے پر تفسرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے میں وہاں لے کر جاتا پھر میں لے جاتا کمپیوٹر لے رہے ہیں پھر مولانا ندیم صاحب سے کہتا ہے جناب ہمیں اب وہ جب وہاں پر ہم نے ایک گھنٹہ لگا کر وہ جو ایک دو بندوں کے بارہ میں سوچ قائم کی ہوتی ہے مولانا ندیم صاحب بٹن دباتے ایک منٹ میں دو منٹ میں سارا کام تمام کر دے یہ اثر میں میں بچوں کو بتلانا چاہتا تھا کہ آج کل کام اتنا آسان ہو گیا ہے اتنا آسان ہو گیا ہے دیکھا ہم نے لائبریلی میں تقریباً ایک گھنٹہ دو گھنٹے خرچ کیے پھر ہم نے وہ دیکھا ایک آدمی کو رکھا اس کے لئے کیا کیا آراں آئی ہیں ان آراں کو ہم نے دیکھا اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا دو منٹ کے اندر کہا جناب لو جناب پرنٹ بھی نکال کر دے دی ہے ہاتھ میں کماؤں گیا تو آج کل ہمیں اپنی آراں اس کو پرکھنے کا بہترین موقع ہے کہ وہاں پر قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں یہ تین طرح کے کہ یہاں پر سوچ پیدا ہوئی اور وہ حضور کے حکم کے مطابق ہیں سوچ پیدا ہوئی اور ذن غالب یہ ہے کہ یہ درست ہے نمبر تین سوچ پیدا ہوئی ذن غالب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اس کے مطابق عمل کیا اچھا یہ ایک اور سبب جو ہمیں دستیاب ہوتا ہے کہ اختلاف رائے وجاتے ہیں کیا کہ اختلاف رائے وجاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اعلان فرمایا کہ عورتیں جن پر غسل ضروری ہے پانی اپنی میڈیوں کو جڑوں تک پہنچانے کے لئے اپنی میڈیوں کو کھولیں اپنے چٹیا کو کھولیں بات تو ہو گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان کر دیا یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب پہنچی کہ عبداللہ بن عمر جیسا بندہ کہتا ہے کہ عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالوں کو کھولیں آپ فرماتے ہیں کہ انہیں یوں جا کے کہو کہ یہ آپ اتنے ہی مخالفت کر رہے ہیں تو عورتوں کو یہ حکم کیوں نہیں دے دیتے ہیں کہ ساری عورتیں اپنے بال ہی ملوا دیں اب یہ ایک انداز تھا تفہیم کا ایک انداز تھا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ اتنا سخت آڈر لگا رہے ہیں اور انہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام و تحسین کے زمانے پاک میں ہم ایک ہی برطن سے غسل کیا کر دیں اور ہماری میڈیاں اسی وقت بنی ہوئی ہوتی تھی چٹیا ہوتی تھی جڑوں میں بس پانی پہنچا دیتی اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک سیابی اپنے اجتحاد کے مطابق کام کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر یہ حکم ام المومنین کے پاس موجود ہے جب انہوں نے کہا تو اپنے اس عمل سے اپنے اس اجتحاد سے دستبردار ہو گئے اسی طرح سے ایک سیابی تک کسی حکم سے متعلق حدیث پہنچی پہلے پہنچی ہی نہیں تھی وہ اپنے اجتحاد سے کام کرتے رہے جب ان تک حدیث پہنچی انہوں نے اپنے اجتحاد سے دستبرداری اختیار کر دی ایک اسی طرح سے دوسری ایک اور مثال ہے حضور علیہ السلام و تصمیم نے حالانکہ مستحاضہ عورت کو جو مہانہ عارضے سے پون بڑھ جاتا ہے تو مستحاضہ عورت کو نماز پڑھنے کے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھ سکتی حیض والی عورت تو نہیں پڑھے گی لیکن جو بیماری کی وجہ سے اس میں مقتلع ہے تو وہ نماز پڑھے حضرت حند رضی اللہ تعالی انہا تک یہ بات نہیں پہنچی جب آپ مستحاضہ ہوئیں ایک تو آپ نماز نہیں پڑھتی تھی کہ میں مستحاضہ ہوں دوسرا وہ روتی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتی وہ رویہ کرتی کہ میں نماز بھی ادا نہیں کر پا رہی ہوں اور یہ بات حالانکہ یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام و تصیم کا اب حضرت حند رضی اللہ تعالی وہ پریشان ہے کہ میں نماز تو نہیں پڑھ پا رہے وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید مستحاضہ پر اب نماز ساکت ہو گئی ہے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ ایک حکم شاید علی شان حضور علیہ سلاة و تصیم وہ فرما چکے ہیں کہ وہاں پر مستحاضہ عورد بھی باوضو ہو کر وہ نماز پڑھے گی اب یہ تھا ایک دوسرا سبب کہ شہابی رسول کو پتا ہی نہیں چلا شہابیہ کو پتا ہی نہیں چلا کہ جو میری سوچ ہے جو میری فکر ہے اس کے متصادم کوئی اور فکر جو موجود ہے اور حضور علیہ السلام و تصیم وہ فرما چکے ہیں ایک تیسرا سبب اور بھی ہے اختلاف غائق اس سبب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام و تصیم کا کوئی عمل سامنے آیا مگر تاہین نہ ہو سکی کہ یہ آپ نے صرف عادتا انشاد فرمایا یا واقعہ تن ایک ثواب کی تاہین آپ نے عطا فرمائی اب یہاں پر اختلاف رائے ہو جائیں مثال کے طور بعد یہ ابتح حضور علیہ السلام تصیم حج کے دوران آپ یہاں پر آپ نے قیام فرمایا اب یہاں پر صحابہ کی آرات دو ہو گئی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر یہ فرمایا کرتا ہے کہ یہ سواب ہے اس جگہ پر ٹھہرنا مادی ابتحہ میں ٹھہرنا یہ سواب ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے یہ تصرکار طب ان ٹھہرے تھے یعنی طبیت کا تقاضہ ہوا واندازہ ہوا تو یہاں پر ٹھہرنا ہے وہاں پر آپ ٹھہر گئے لیجئے یہاں پر یہ حضرت ابن عباس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ مختلف ہوئے یہاں پر ٹھہرنا اتفاقی عمر تھا لیکن دونوں نظری سامنے سامنے آگئے ابھی تعیین نہیں ہو رہی کہ یہ اتفاقی عمر تھا کہ حضور علیہ صلی اللہ و تصیم نے سواب کے لیے یہاں پر آپ نے خیام فرمائے اختلاف رائے ہوگی بلکل اسی طرح سے دوران تواف کن سات چکر ہیں تو پہلے تین چکروں میں مرد حضرات رہے ہیں یہ اکر اکر چلتے ہیں جسے رمل کہا جاتا ہے اب یہاں بھی اختلاف رہے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ و تصیم جمہور کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے حضور علیہ صلی اللہ و تصیم نے لیکن اسی طبقہ پر حضور ابن عباس رضی اللہ تعالی نے وہ فرماتا ہے کہ نہیں یہ فیض رہنگامی حالت تھی کیونکہ وہاں پر دشمران اسلام دیکھ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کمزور ہو چکے ہیں رنگ پیلے پڑ چکے ہیں تو اس لئے انہیں دکھانا مقصود تھا کہ نہیں یہ لوگ پاکت وارے اب دو آرہ آمن سامنے آگئے کہ یہاں پر یہ عمل جو تھا رمل والا جو عمل ہے یہ اتفاقی ہے یعنی حادثاتی ہے یا یہ ہنگامی حالت ہے کہ وہاں پر دشمنان اسلام کو دکھانا یہ باقاعدہ ہمیشہ کے لئے سنت ہے دیکھ دشمن تو نہیں دیکھ رہے جو مہور کا یہ نظریہ اخلاف رائے ہو آج ہم آزان دیتے ہیں پہلے تو کانوں کے اندر انگلیاں رکھی جاتی ہیں کہ آواز تاکہ بلند آوازی کا احساس ہو مگر آج تو اس کی ضرورت نہیں آج تو لوڈ سپیکر موجود ہیں مگر پھر بھی موزن وہ کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں تاکہ آواز کی بلندی ہو اگرچہ یہاں پر آواز کی بلندی اب اس وجہ سے نہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ اس کا احساس کیا جائے مگر یہ وہ عمل جو پہلے ہو چکا اس کو مسلسل جاری و سالی رکھا گیا اچھا بالکل حضور علیہ السلام و تصیم جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آپ روانہ ہو رہے ہیں حج شریف کے لئے تو یہاں پر ہمیں تین طرح کی روایات ملتی ہیں حضور علیہ السلام تصیم نے تلبیہ کہاں فرمائے ہمیں تین طرح سے ملتا ہے بعض حبائد کرتے ہیں ذل حلیفہ مقام جو مسجد علی آج گر وہاں پر ہے بس مسجد علی کی حوالہ سے اللہ رب رب عزت ہم سب کو ہی حج کی شادت تا فرمائے تو جب وہاں پر جائیں تو گاڑی کا نمبر آپ لازمی طور پر وہ فلما لیا کر گئے ورنہ وہ دروازے ایک جیسے ہیں شاید آپ تو نہ بھولیں گے یہ تو بزرگ نہیں بھولیں ہوں گے میں نے ایک مرتبہ یہاں پر اتنا بھولا اتنا بھولا بس میں بھولی بس اتنا کہہ سکتا مجھے زوم یہ دروازے ایک جیسے اب مجھے نہ پتا چلا کہ نکل نہ کہا سے کبھی ادھر کبھی ادھر پھر ایک آدمی آیا اسے باغو پکھر پھر آگے لے کر گیا ادھر نہیں ادھر جانا ہے تو یہ آج دروازے ایک جیسے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پر پہنچیں گاڑی کا نمبر ضرور کلمانا چاہیے اور کی یہ نشانی رکھ کر جانا چاہیے کہ میں کدھر سے جا رہا ہوں کدھر سے نہیں جا رہا ہوں ورانا تو میں نے کہا دی میں پہلے بھی بھول گیا تھا اب آپ کے ذمہ ہے میں ذمہ دار نہیں تو ایک ہے کہ یہاں پر ذل حلیفہ مقام وہاں پر تلبیہ سرکار نے پڑھا بعض روایات آتی ہیں حضور علیہ سر تسیم جب اونٹنی پر سوار ہونے لگے وہ آپ نے تلبیہ پڑھا تیسرا یہ آتا ہے کہ حضور علیہ سر تسیم بیدا کی بلندی پر چڑھے تو تلبیہ پڑھا اب تین لوایات آتی ہیں کہ وہاں پر ذل حلیفہ اونٹنی پر چڑھتے ہوئے مقام بیدا یہاں پر تلبیہ پڑھا جب اونٹنی سیدھی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا اختلاف رائع یہاں پر ابھی ہمیں تعیین نہیں ہو رہی کہ آپ سرکار نے کہاں پر تلبیہ پڑھا مہدسین اکرام فرماتے ہیں کہ اصل میں تین مقامات پر حضور نے تلبیہ پڑھا اور تینوں مقامات پر صحابہ بدلتے رہے مختلف رہے جب مقام ذل حلیفہ پر رہے تو وہاں پر لبائک اللہ لبائک اور جس وقت اونٹنی پر سوار ہوئے تو لبائک اللہ لبائک بیدان بیدہ ہے سیدھ ہو گئے تو لبائک اللہ لبائک بندے بدلتے رہے ہر ایک نے اپنی معلومات کا اظہار کیا کہ حضور علیہ صلی اللہ وقت تحسیم نے تینوں مقامات پر تلبیہ پڑھا البتہ جس نے جہاں پر سنا اس نے اپنی پہنس کے مطابق وہی اظہار کر دیا ہے اب یہ اختلاف رائے اختلاف رائے ہوتا ہے چوتھا سبب اختلاف فقی اختلافات میں یہاں پر جو چوتھا سبب ہے وہ صاحب نسیان ہم صحیح مخارقی روایات کو پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ باب عمرہ کی بالکل اقتدائی حدیث کے اندر ہیں اب یہاں پر عمرہ شریف کی حوالہ سے آپ کا بیان آپ کا ارشاد اللہ شان ہے اگر سب سب تک عمرہ فرمائے یہ بات چلتی چلتی عمر ممن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا تک پہنچی کہ حضرت عمر فرماتے ہے کہ حضور علیہ صلی و تصیم نے رجب کے اندر عمرہ عدا فرمائے آپ مسکرائیں فرماتے ہیں اکثر و بیشتر عمرے تو چار عمرے سرکار نے فرمائے بیشتر عمرے تو آپ سرکار کے ساتھ فرمائے مگر یہاں پر وہ بھول گئے عمر کو نسیان ہو گیا ہے حضور علیہ صلی و تصیم نے رجب کے اندر عمرہ نہیں فرمائے آرہ حام اختلاف رائے پیدا یہ بات ذہن میں رہے اختلاف رائے پیدا ہو مخالفت پیدا پھر بھی نہیں اور پانچ ماں سواب جو ہمیں دستیاب ہوتا ہے کہ فقی اختلافات میں جو پانچ ماں سواب ہیں وہ نتیجہ حاصل میں اخذ کرنے میں وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے دیکھئے ہم صحیح روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ و تصیم آپ کے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میت پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ ہے جو میت جسے دفن کر دیا گیا ہے میت کے گھر والے جب روتے ہیں تو پھر عذاب ہوتا ہے مگر ام الممین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کی مخالفت دی نتیجہ ہر ایک اپنا اپنا نکال رہا ہے یہاں پر ایک طبقہ کہتا ہے کہ لوگوں کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے صاحب قبر کو عذاب ہوتا ہے ام الممین نے فرماتی نہیں اصل مسئلہ کچھ یوں ہے مسئلہ ایسے نہیں ہے مسئلہ یوں ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ و تصیم کا ایک یہودی عورت کی قبر کے قریب سے گزر ہوا لوگ وہاں پر دھر والے رو رہے تھے حضور نے فرمایا لوگ یہ رو رہے ہیں حضور برقبر والی کو تو عذاب ہو رہا یعنی اسے عذاب ہو رہے اپنے عمل کی وجہ سے ان کے رونے کی وجہ سے نہیں اب نتیجہ آخذ کرنے میں جب مختلف ہوئے تو وہاں پر رائے مختلف ہو ایک طبقے نے کہا کہ جی عذاب ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ گھر والے رو صورتحال یہ ہے کہ اندر اسی عذاب ہو رہا اور یہ باہر رو رہی اب نتیجہ خیزی میں اختلاف رائے پیدا ہوں ایک طبقے نے ایک سمجھا دوسرے طبقے نے دوسرا سمجھا اور چھتا سبب جو ٹھکی مسائل میں اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علت کی تعیین ہم نہیں کر پاتے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ فقی بندہ مفتی بندہ وہ علت کی تعیین نہیں کر پاتا اس کے ایک مثال ہمیں حدیث پاک سے ہی ملتی ہے بعض صحابہ اکرام جنادہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے لیکن ان کا کھڑا ہونا ادرا غور کرے کھڑا ہونا وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر فرشتوں کی تعظیم کیلئے کیونکہ جنازے کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں اور یہ حکم عام ہوتا تھا وہ مسلمان کا جنازہ ہو یا کسی کافر کا جنازہ ہو حکم عام ہوتا تھا تو وہ کھڑے ہو جائے کرتے لیکن دوسرے بات سے ابا وہ کہا کرتے کہ نہیں ہم اس لئے کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ فرشتے ساتھ آ رہے ہیں اصل میں اس کے ساتھ موت یاد آتی ہے رب یاد آتا ہے کسی بندے مرے ہوئے کو دیکھتے ہیں اسے چار پائی پر لے جایا جا رہا ہے تو ہمیں رب یاد آتا ہے موت یاد آتی ہے اس لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر علت کی تائین مختلف ایک طبقہ علت کر رہا ہے کہ یہاں پر اس لئے کھڑے ہو رہے ہے کہ یہاں پر تعظیم ہو رہی ہے فرشتوں کی تعظیم ہو رہی ہے فرشتوں کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ کیونکہ یہاں سے موت یاد آتی ہے اور موت یاد آتی ہے تو ہم یہاں پر احترام کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اختلاف پر رائے اب اسی طرح سے ایک اور موقع پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے قریب سے جنازہ گزرات ایک یہودی کا جنازہ آپ کھڑے ہو ہیں حضور کھڑے ہوئے ہیں اب یہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کھڑے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جانا چاہیے یہاں حضور علیہ السلام و تسیم کا کھڑے ہو جانا اس سے اعتبار سے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور مزید کھڑے ہو گئے تاکہ میرے سر کی بلندی سے اس کا جنازہ بنا جنازہ ہو اچھا یہ سر کی بلندی کو بچایا جا رہا ہے حالانکہ باقی بھی تو آزا ہیں خات بھی ہیں پاؤں بھی ہیں سینہ بھی ہیں آزا و جوارے تو ہیں مگر یہاں جو ہے کہ میرے سر سے اوپر یہ یہودی کا جنازہ نہ گزرے بچا یہ ہے کہ اس سر کے اندر حواظ خمسہ ظاہرہ اور باطن اسی سر کے اندر قوت زائقہ قوت شامعہ قوت باسرہ قوت سامیہ قوت لامسہ محسوس کرنے والی قوت ہیں وہ چہرہ بڑا حساس پانچوں قوت یہاں پر باطنی قوت اسے مشترک ہے خیال ہے وہم ہے حافظہ ہے اور پھر یہ قوت متصرفہ ہے تو ان پانچ اس سر کو بچایا جاتا ہے اب یہاں پر بچایا جا رہا ہے کہیں وہ جنازہ سر کے اوپر سے نہ گزر جائے لیجئے یہاں پر علت مختلف ہو گئی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جائزہ لیا جاتا ہے تو اس وقت وہاں پر کچھ حکموں کے اتبار سے دکھا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی علت کیا ہے چھٹا سواب یہ ہے کہ دو حکموں میں موافقت تیہ نہیں پاتی دو حکم ہوتے ہیں مگر پتا نہیں چل پا رہا وہاں بھی اختلاف رائے ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام و تسیم کو دیکھا گیا کہ حضور علیہ السلام و تسیم اپنے ہین حیات آخری سال میں آپ کا چھت کے اوپر پشاہ فرمانے کا انداز کیا ہے جب کہ پہلے حکم یہ ہے کہ اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو یوں سمجھے کہ نبی درجے کے ذاویے پر سانہ کام اور کچھ درجے چھوڑ کر مدینہ مربرا دائیں جانے پر اچھا وہاں سے ہے مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو کیونکہ وہاں پر مشرق مغرب کی طرف کیا جائے گا تو نہ چہرہ ہوگا جیسے آج کل یہاں رہتے ہوئے ہم مشرق اور مغرب کا رخ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مشرق کی طرف رخ کریں گے تو پشت قبلہ کی طرف ہوگی مغرب کی طرف چہرہ کریں گے تو وہ یہاں پشت و پیسے ہے لیکن چہرہ قبلہ کی طرف ہوگی حضور علیہ سلاط و تسیم کے دنیا سے رخصت ہونے سے ایک سال پہلے آپ کو دیکھا گا کہ آپ قبلہ روح ہو کر تشریف پرواہ جب کہ اس سے پہلے ان کا سحابہ اکرام کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر جب قبلہ کی طرف چہرہ بیٹھا جائے تو چہرہ نہیں ہونا چاہیے پشت نہیں ہونے چاہیے مگر یہاں پر ایسا ہوا اس موقع پر دو حکموں کے درمیان موافقت نہیں ہو پارے ایک حکم ہے کہ اپنا چہرہ اور پشت کی طرف نہ کر دوسرے میں کہ خود حضور کو دیکھا گیا کہ آپ نے چہرہ پاک سال آخری سال میں یعنی ایک سال پہلے کوئی پتہ نہیں چل رہا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ پہلا جو حکم ہے قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت کر کے پشاب نہ کرنے کا حکم ہے اب یہ منصوب ہو چکا ہے کیونکہ حضور کو آخری سال میں دیکھا گیا کہ آپ قبلہ کی طرف چہرہ فات کی طرف یا مغرب کی طرف در کے بیٹھو اب یہاں پر قبلہ کی طرف چہرہ کیا جا سکتا ہے جب کہ حضرت شاہ رضی اللہ تعالی نے دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت یوں ہے کہ کچھ حصے وہ ہوتے ہیں جو میدان ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو تعمیر شدہ ہوتے ہیں جو اسے کھلے ہو ہوتے ہیں وہاں پر تو قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرو اور نہ ہی پشت کرو اور جو تعمیر شدہ ہوتے ہیں وہاں پر چہرہ بھی کیا جا سکتا ہے پشت بھی کیا سکتے مگر بہتر تو ربی جانتا ہے اصل علت اس میں ہے کیا اب یہاں پر دو حکموں کے درمیان ہم موافقت نہیں کر پاس سکے اختلاف رائع ہو گیا اس کے اور بھی بہت سے ہیں مگر یہاں پر یہ ہے صحابہ کے اندر یہ ایک دور گدرا اور دوسرا دور آتا ہے فقی اختلافات کے اسباب میں حوالہ سے تابعین کا دور یہ جو تابعین کا دور ہے ان کا یہ انداز تھا یہاں پر صحابہ اکرام کے مذہب مختلف ہو چکے ہر صحابی اپنے جگہ پر مجتہ بھی تھے کسی نے کچھ ذہن میں ایک بات کو بنا لیا بنا کیسے لیا جی قرآن و سنت کے مطابق میں یہ سمجھا ہوں اب یہ مقاطب مختلف ہو اب دور آگیا تابعین کا جب تابعین کا دور آیا جس تابعی نے جس صحابی کی پیروی کی بس اسی کو انہیں اختیار کر لیا جس میں سہولت دیکھی گئی کہ یہ صحابی ہیں یہ ہمارے قریب بھی رہتے ہیں باتوں کا پوچھنا آسان بھی ہے ان سے متاثر ہو گئے ان صحابی کے پاس سلے گئے اب صحابی کا مسئلہ آگیا اب یہاں پر اکرچے ہو پھر صحابی اکرام سے جو کچھ تابعین نے سنا اسے یاد کیا اس پر عمل کیا پھر اختلاف اردائے جو اختلافی روایات تھی ان کے اندر تابعین نے مطابقت کو پیدا کیا پھر اسی طرح سے ان میں سے بعض اقوال کو بعض پر ترجی دی اب یہاں سے ذرا غور کریں اب انسانی عمل دخل زیادہ ہوتا جاتا اس سے پہلے حضور علیہ صلی اللہ تصیم کا زمانہ پاک ہے اختلاف رائے کی کوئی بات ہی نہیں سوائے وہ تعبیر تشریح ہے شعبہ اکرام کا زمانہ آیا تو وہاں پر ان کے کچھ نہ کچھ اختلاف بڑھا اس کی علت کیا ہے وجہ کیا ہے یہاں پر اس کا حکم کیا ہونا چاہیے کیا یہاں پر اس میں سے ناصف کون ہے منصوب کون ہے کچھ قدر اختلاف ہے اگلا اختلاف ہے تعبیر کا دور آیا اختلاف اور بڑھ گیا چونکہ یہاں پر صحابہ اکرام کے ساتھ بہت تابعین مبستہ ہوگئے یہ سے اب بھی ہیں تابعین مبستہ ہوگئے یہ اور جگہ پر سے اب بھی ہیں تابعین مبستہ ہوگئے کئی سیکٹر کئی مقامات کئی تعلیم و تعلیم کی کئی درس گاہیں یہاں پر بن کچھ اب یہاں پر تابعین نے بعض اقوال کو بات پر ترجیح دینا شروع کر دی ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے پاس مختلف روایات آ رہی ہیں انہوں نے ایک کو سمجھا کہ یہ قوی ہے اسے پر امور کر دیا دوسرے سیکشن میں کسی اور نے سمجھا تو اوپر انہیں کر دیا اب یہاں پر اختلاف اور بھی بڑھ صحابہ اکرام کی باتوں میں جو توجیحات پیش کی تو ہر تابعی عالم اپنے جب توجیح کرتے تو گویا کہ یہ الگ مسلک قائم ہوتا چلا گیا جو پہلے بات اتنی چھپی ہوئی نہیں تھی اختلاف جو تھا وہ ابھی چھپا ہوا تھا اب یوں سمجھے کہ وہ چھپا ہوا ہو اختلاف رائے بڑھتا سلا جا رہا مگر یہاں جو خوبصورت بات ہے کوئی صحابی آپس میں کوئی تابعی آپس میں اس لیے آپ کو لڑتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جو میں کہتا ہوں وہ مانو اور وہ کہتا جو میں کہتا ہوں وہ مانو یہ خوبصورت بات ہے اور مفتی کے اندر یہی بات حسن پیدا کرتی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے نہیں میری یہ تحقیق ہے باقی بھی بہتر اللہ جان جا لفظ کی بات یہ ہے کہ جو مفتی جو فقی لے کر باتوں کو جس پر بھی عمل کر لے گا جس بات پر بھی عمل کر لے گا اللہ جلال یہ کام کر رہے جا تو قبول ہے اچھا تو نے یہ سمجھا تم کر رہے جو یہ بھی قبول ہے حالانکہ سب کی طرفیں آپس میں متصادی ہیں مگر اختلاف رائے کے باوجود اللہ جلال جلال کی بارگاہ میں اسے قبول کیا جا رہا ہے لیکن سلسلہ میں ہمارے پاس جو مختلف سکول بنے مدینہ منورہ میں حضر سعید بن مسیب تھے حضر سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے جناب زوری تھے قاضی یحیی بن سعید ربیع بن عبد الرحمن تھے اب یہ یہ لوگ مدینہ منورہ میں ان کی الگ سوچ ہو مکہ مکرمہ میں حضرت عطاب بن عبی رباس اب وہ ایک سکول الگ کھل گیا تیسے طرف بسرہ کے اندر حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ سکول الگ ہو گیا اب یہ ایک دن کا سکول ایک دن تو نہیں کھلنا ہوتا روزانہ کھلنا ہوتا ہے اور روزانہ ہی ان کی خاص تربیت ہو رہی ہے کوفہ کے اندر کھل گیا یمن کے اندر تاؤس من کسان وہ سکول الگ کھل گیا شام کے اندر حضرت مکفول رضی اللہ تعالی یہ سکول الگ کھل گیا اب ذرا غور کریں سکول الگ الگ کھل گئے یہ یونیورسیاں الگ الگ کھل گئے اب وہاں پر تربیت پانے والا ایک بندہ تو تھا نہیں تربیت پانے والا بھی بہت سے سینکڑوں بندے ادھر ہیں مکہ سی میں مدینہ منورہ میں یمن کے اندر ہیں شام کے اندر ہیں وہ مختلف جگہوں پر یہ لوگ سیار بنا شروع ہوں اب یہاں پر سید بن بسیب رضی اللہ تعالی انہوں نے اور کام جو کیا مدینہ منورہ میں انہوں نے باقاعدہ باب بندی کر لی یہاں پر جو فقی مسائل معاملات ہوتے ہیں کہ یہاں پر انہیں الگ الگ کر کے ایک فرست تیار کر لیں ان فرستوں کا تیار کیا گیا اس کے مطابق حدیثوں کو تلاش کیا گیا اس کے اندر ایڈ کیا گیا بلکل اسی طرح سے وہاں پر باقی جہاں جہاں میں ایسا ہوا یہ اختلاف رائق کا یہ دور تھا تابعین کے زمانے میں اب سکول کھل چکے ہیں تربیت ہو رہی لیکن یاد رکھئے کہ اللہ کسی سے ناراض نہیں ہو رہا جگہ پر جو بھی ہو رہا ہے اللہ رب رزت راضی ہو رہا ہے کہ یہ کام تو دین کا کر رہے تبا تابعین کا دور آیا اب یہاں پر سوچ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے اور فقی مسالک جو ہیں اور بھی آگے پنپے چلے جا رہے ہیں یہاں پر تبا تابعین نے تابعین کی پیروی کی اور پانچ چیزوں کے اندر عقائد آمان اخلاقیات اقود اور عقوبات ان میں اپنے پہلے پیش رو افراد کی تطبع کرنا شروع کرتے ہیں افراد بھی بڑھ رہے ہیں سوچ بھی بڑھ رہی ہیں دیکھیں اسنات کے حوالہ سے امام شاہ بھی یہ چاہتے یہ تھے جو میں سند بیان کروں بس حضور علیہ اسنات و تصیم تک میں بیان نہ کروں جو کچھ بھی کمی کمزوری ہو سکتی ہے ادھر منصوب نہ ہو آخری صحابی جو ہیں جس صحابی تک میں پہنچ صرف اور صرف وہاں تک رہ جائے گا ایک مطبعہ آپ سے کہا دی گیا کہ یہ جو سند ہے کہ آپ اسے حضور علیہ سراد و تصیم تک پہنچائیں گے میں کہہ جی نہیں باوجود اس کے کہ مجھے اطلاع ہے کہ یہ پہنچتی ہے مگر میں حضور تک نہیں پہنچاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی جھول پڑے اگر جھول پڑے تو آپ کے نیچے پڑے وہاں پر سرکار دو سراد کے دامن سے تو نہ یہ احتیاط ہے یہ خود بخود ذرا ایک پیدا بھی کرتے چلے جائیے ملہ یہاں پر قبع تابین کا دور آیا پھر ایک اور بھی دور آیا وہاں پر فقی اختلافات کیوں بنے یہ معروب مستند علماء لوگوں نے جن پر یقین کیا انہوں نے تجزیعہ کیے وہاں پر تجزیعہ کیے اور اس کی وجہ سے چلے گی دیکھیں مدینہ منورہ کے علماء میں امام مالک ہے محمد بن عبد الرحمن وہ ہیں مکہ کے علماء میں ابن جریج ہیں ابن عجینا ہیں کوفہ کے علماء میں امام سوری ہیں بصری علماء میں حضرت ربی رضی اللہ تعالی نے یہ سارے وہ ہیں کہ یہ اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں امام مالک ہیں امام ابو حنیف آج وہ یہاں پر اپنی جگہ پر ایک الگ عنوانات ہیں دیکھیں اسی طرح سے معروف فقی مذاہب جو ہیں انہوں نے بھی اختلاف رائے جو ہوا وہ فقی اختلاف آج ان کا بہت بڑا سبب یہ بھی بنے یہ اس پر میں زہور دے کر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ بہت بڑے فقی ہیں جو مسال کا یہ سبب بنے ہے لہذا ان کے خلاف ہم کوئی تحریک شروع کر دیں یہاں پر یہ سبب بنے ہیں نہیں اصل میں سارے اسباب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے فکروں کو انجلا پخشی ہے انسان کی سوچ میں بالیدگی دی ہے انسان کی فکر کے اندر تطہیر پیدا کی ہے وہ استمبات مسائل کے اندر انسانوں کو سہارا دیا ہے استخراج کے اندر انہوں نے اپنا ایک خاص رول پلے کیا ہم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف رائع یہ حسن ہے اسلام کے اندر یہ حسن ہے باقائدہ بجائے اس کے کہ اسے ہم کمزوری کے طور پر پیش کریں نہیں کمزوری کے طور پر نہیں ہم اسے حسن کے طور پر پیش کرتے ہیں کمزوری کے طور پر تو تب ہو یہ بس ایک ان میں سے صحیح ہے باقی سارے غلط مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو جو بھی قرآن و سنت کے مطابق جو ذہن کے ظاہر ہے کہ ایک طبقہ درست ہوگا مگر دوسرا بندہ جو مجتحد ہے غلطی پر بھی ہے یہ کہنا سواب تو اسے بھی مل رہا ہے ہم اپنی تگو دو چھوڑے نہیں کہ ہم اپنی بات کا اظہار کرنا چاہتے بھی ہمارا نظریہ یہ موقف یہ ہے اپنے دلائل کرتا ہوں کہ اس منوال پر آج اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے آسانی کے ساتھ دلائل سب کے جمع کیے جائے لیکن آخر میں ترضی جس طرح سے یہاں پر مسئل کو دی جاتی ہے ہنفی مسئل کے مطابق یہ ہے اس کے مطابق اگر یہ کیا جائے بہت بڑا کام چونکہ وہ سندات پر کام کرنے کی ضرور تر اللہ اچھا ساتھ بات فقی اختلافات کے اسباب وہ فقہ اکرام کے طبقات ہیں جیسے مستاہدین فی شرعہ ہیں مستاہدین فی المزاہد ہیں مستاہدین فی المسائل ہیں اور اصحاب ترجیح ہیں اصحاب تخریج ہیں اصحاب تمییز ہیں اور اصحاب یہ ہیں ان کے اپنی تاریفات ہیں مگر یہ بھی ایک اختلاف مسائل جو ہوئے ہیں فقی اختلاف کا یہ بھی سبب بنی اسی درہ سے فق ہنفی کے اعتبار سے یہاں پر مسائل کی بھی درجہ بن دی کون سا مسئلہ کس کتاب میں ہمارے کچھ مسائل ہیں جو وہاں پر وہ اصولی کتابوں کے اندر ہیں لوگوں کی بہاں پر پہنچ ہوئی مبسوط تک ہوئی زیادات تک ہوئی جام سغیر تک پہنچ ہوئی جام کبیر تک پہنچ ہوئی سیر سغیر ہے سیر کبیر ہے وہاں تک پہنچ ہونے اسے لے لیا کچھ کی پہنچ نہ ہوئی وہاں انہیں مسائل ہونے جہاں بھی اختلاف رائے اور فقی مسائل کے درمیان اختلاف پیدا ہوئی اب یہاں پر جتنے بھی مسائل اس میں اب ہم کیا کریں اب نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ سیابہ کے دور کے بعد تابین کا دور ہے تبا تابین کا دور ہے محدثین کا دور ہے فقہا کا دور ہے یہ ہمارے مختلف ادارے قائم ہوئے اب ہم کیا کریں ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا یہاں پر ہم اسی طرح سے پریشان ہوتے رہیں اختلاف رائے یہ اختلاف رائے پریشان کرنے کے لئے نہیں اختلاف رائے یہ غصت کے لئے ہے توسیع کے لئے ہے صحابہ اکرام نے عمل کیا تابین تبا تابین عمل کیا اور اس معاملہ کے اندر اتنی بسط پیدا ہوئی اور اس بسط کے پیش نظر جس جس نے جو کام بھی کیا رب جلال نے اسی کام کو ہی اپنی بارگاہ میں درزہ کے بولیت اتاف ہمیں اب یہاں پر ہمیں جو اب کرنا ایک چیز ہمارے پاس اس وقت دی اس کہا جاتا ہے مسلح اس کا پہلے تو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن ہلکا سا اس میں تفصیل اس میں یہ ہو جائے کہ مسلح حد کے پیش نظر جو کام کیا جاتا ہے یعنی جلب منفع نفع کو حاصل کرنی دفع مدر نقصان کو دور کرنا آج ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے مسائل ہو روایات کہ یہ کام کرنا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں آج بھی اختلاف رائے موجود ہیں بلکہ مسلحت کے حوالہ سے بھی اختلاف رائے موجود ہیں ایک آدمی کہتا میری مسلحت یہ ہے دوسرا کہتا جی میں اس مسلحت کو محسوس کرتا ہوں وہ جس کو مسلحت سمجھ رہا ہے وہ اس کے مطابق سل رہا ہے جو دوسرا سمجھ رہا ہے نہیں مسلحت یہ ہے وہ اس کے مطابق سل رہا ہے اور دونوں اپنا پنا جر پا رہے ہیں جو مصیب ہے وہ دورہ سواب لے جاتا مسائل کے اندر آج مسلحت کو پیش نظر رکھا جائے اور وہ کس صورت میں وہ صورت یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ جو مسائل ہیں معاملات ہیں اس کے اندر بیٹا پانی تو میں پیوں تو میں مسلسل ہو رہا ہوں آپ میرے خیال کہ اور خوڑی دیر رہا ٹھہر جائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی پانی نام میں نیک میں اس سے نہیں خوف ہو گا انشاءاللہ یہ آپ وہاں پر رکھیں پھر بار میں سے کلال میں اللہ اللہ مربانی آتا اچھا اب دیکھئے کہ جہاں پر مسلحت موجود ہوگی یاد رکھے کہ وہاں پر پانچ امور کی حفاظ ضرور ہوگی دین نفس نسل مال اور عقل اب یہاں پر جس وقت کوئی شخص مسلحت کا حصول کرتا ہے تو ان پانچ چیزیں یہ پانچ چیزیں اگرچہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کیونکہ مجھے پی ایش بی کرنے کا موقع ملا مقاصد ہی میں حضرت شعب علی اللہ رحم اللہ ان کا نظریہ اسے مختلف ہو جاتا ہے لیکن وہ ساری چیزیں گھیر لیتے ہیں ایسی کے اندر لیکن عموماً جو ہمارے ہاں چلتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مسلحت کو افتیار کرتا ہے تو پانچ چیزوں کی حفاظت کر رہا ہوتا کوئی شخص پانچ چیزوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے تو وہ مسلحت کا حسین کر رہا ہوتا ہے وہ لازمی طور پر یہاں پر ہمارے مسائل میں معاملات میں یہ چیز آجاتی ہے اور اس میں جو ہمیں مسائل میں جو چیز پیش نظر رکھنا پڑتی ہے ہمیں مسلحت عام کو مسلحت خاصہ پر ترجیح دے کر اپنے مسائل کا حل کرنا چاہیے چونکہ مسلحت خاصہ میں ایک بندے کا فائدہ ہوگا مسلحت عام میں بہت زیادہ انسانوں کا فائدہ ہوگا مثلا آپ کے پاس ایک بندہ فتوہ لے کے پوچھنے کے لیے آجاتا ہے مصطفتی ہے کہتا جناب میں یہ فتوہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا ایک آدمی کا کاروبار تھپ کیا جا سکتا ہے بھئی ایک آدمی کا کاروبار کیسے تھپ کر سکتے آؤں یہ تو غلط بات ہے مگر وہ شخص جس کے بارہ میں پوچھ رہا ہے آپ نے تفسیم تو پوچھی ہی نہیں اصل میں وہ شخص ہے نیم حکیم نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان اب وہ بندہ جو نیم حکیم ہے نیم حکیم ہے اب یہ شخص وہاں پر وہ لوگ کو دبا دیتا ہے نبض دیکھتا ہے اب یہاں پر اسے پتہ نہیں کیا خلاف اربا کیا چیز ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر وہ اس کے مزاج کے اندر وہاں پر جو مزاج بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ چار چیزیں کونسی ہیں اناصر اربا کونسی اسے یہ بھی نہیں پتہ اب یہ بندہ اصل میں اس کی دکان کو بند کیا جانا چاہیے اس لئے جب آپ کے پاس کچھ شخص مسئلہ لے کر آتا ہے کہ جناب والا آپ مربانی کریں کہ یہ مسئلہ بتائیں تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس مسئلہ کو بار 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 ذکر کریں وہ کسی بھی صورت وہ پورا نتیجہ نکل آئے اور جس وقت ہم بار بار مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کی ہوتا ہے میں ایک یہاں پر آئے تو جیسے انہوں نے لکھا ہوا تھا میں نے اسی طرح سے لکھا مسئلہ جواب دے دیا چلا گیا کیونکہ آپ کے پاس میرے پاس لوگ آتے ہیں مختلف طریقے سے آپ کو نہیں پتا تھا جو پہلا بند آیا تھا اس کا آنے والے دوسرے بندے کے ساتھ تعلق کیا ہے آپ تو نہیں پتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک دنیا ایک شخص آئے خطوہ لے کر چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ایک اور خاتون آئی وہ لے کر چلے گئی مجھے تب پتا چلا جب مجھے جج صاحب کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ عدالت میں حاضر ہو کر جواب دیجئے ایران کہ معاملہ کیا ہے وہ گیا تو دونوں جو فتوے لکھے سامنے رکھے جج صاحب کہ لگے آپ کا یہ فتوہ ہے کہ اتنا حصہ ہے یہ فتوہ ہے یہ کیا بات میں نے دیکھا میں نے کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ اس کا فرزیہ فرما لیتے تو یہ نوبت ہی نہ ہوتی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا پھر میں بزاعت کرتا یہ سوال ہی اور ہے یہ سوال ہی اور ہے کیس تو آپ کے پاس نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ایک کیس سے متعلق ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس یہ بندہ آیا تو ہم نے اس کی تنقی یہ نہ کی کہ کیا تم دونوں کا اپس میں تعلق ہے رابطہ ہے جڑے ہوئے ہو وہ دے دیا تو یہ خمیازہ تو مجھے بگت نہ پڑھ ہے بہت اچھا ہو کہ مفتی کے پاس اگر آدمی آجاتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کو قرید پیدا کی جائے میں آپ یہ بھی بتاؤ میں نے یہ بھی ترزی ہے کہ بعض مستفی ہی اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ مفتی کو بیان کرنے والے کو بھی پریشانی میں مفتا کر دیتا میں نے ایک مرتبہ ایک فیصلہ تھا دونوں پارٹیوں کو بلا لیا اسی مسجد میں میں نے ایک کو در ختونے میں بٹھایا دوسرے کو ادھر بٹھا دی اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تاکہ یہ بات بھی ہو جائے اور زیادہ دیر بھی نہ ہو ایک دوسرے کی بات بھی نہ سنیں لیکن عجیب بات ہے مجھے اس دن یہ احساس ہوا شاید دونوں ہی فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتے یہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بات تو بزارتے خود ہی بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا کہ وہ بات تہہ کرنے کی پوزیشن میں میں نے ان سے کہہ دیا میں نے کہ دیکھو اندر کے معاملات تو آپ جانتا ہے مگر ظاہری طور پر جو کچھ آپ کہتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات یہ مسائل پوری طرح سے جڑتے ہی نہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ایسے بھی آجائے پہلے آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ اصل میں آپ کا مسئلہ ہے کیا جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے مطابق آپ آگے پر دیکھیں یہاں پر آپ اس نیم حکیم کی دکان کو بند کروا سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہاں پر یہ لوگوں کا نقصان زیادہ یہاں تو ایک بندے کا اگر نہیں کرتے ہیں تو زیادہ کا نقصان ہوگا یہ آپ نے دیکھو کہ ریٹ لس لگی ہوتی ہے پلو کی دکانے ہیں سبزی کی دکانے ہیں آڑ پی ہیں پلا 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 ریٹ لگی ہوئی ہے جب کے دوسری طرح حکم ہے کہ یہاں پر گاہ کو اور ساتھ اس کا جو فروس کرنے والا ہے اس کو اپنے مطابق چھوڑو جتنا نفع چاہیں تو لے لیں مگر یاد رکھئے کہ یہاں پر عوامی حلقوں کا فائدہ اسی میں ہے زیادہ افراد کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہاں پر ریٹ لسٹ لگی ہو لہذا آپ اس کے مطابق پتوا دیں گے کہ یہاں پر ریٹ لسٹ ہونی چاہیے اگر آپ سے پوچھتا ہے ریٹ لسٹ لگانی چاہیے یا نہیں تو آپ دونوں کو دیکھ کر عوامی حلقوں کا فائدہ اس میں ہے مسئلہ اس میں ہے کہ ریٹ لسٹ لگی ہوگی تو لوگ کو فائدہ ہوگی آپ پتوا اس کے مطابق دیں ہمارے ہاں یہاں پر تصویر کا مسئلہ ایک وقت تک بہت چلتا رہا اور بلکہ اب بھی ہے دیکھیں یہاں پر ایک طبقہ باقاعدہ طور پر کہتا ہے تصویر بلکل نہیں ہونی چاہیے دوسرا کہتا ہے کہ بلکل ہونی چاہیے تو آج دیکھا جائے گا کہ اصل میں مسلحت قسمی ہے اگر ہم بلکل پابندی لگا دیتے ہیں بلکل پابندی لگا دیتے ہیں عمرہ کے مسائل ہیں حج کے مسائل ہیں ہمارے تجارتی مسائل ہیں ہمارے زمینوں کے مسائل ہیں جائدادوں کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں اور اگر یوں کیا جائے کہ دھرہ دھرہ بنائے جاؤ بھی تصویر پہ تصویر تصویر پہ تصویر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دروس نہیں ہے جتنے کتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے عوامی حلقوں کا فائدہ ہو جائے گا بلکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کی توہین منع ہے لیکن ایک لاش آپ کو گری پڑی مل گئی آپ نے پھانے مالوں سے رابطہ کیا وہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں یا خدا نخواست آپ کے کسی پیارے کو کسی نے قتل کر دیا ہے آپ اس کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں حکم تو یہ ہے کہ مردے کی توہین نہ کرو مگر جب یہاں پر اس کا وہاں پر اسے چیرا جائے گا اس کی رپورٹ کو تیار کیا جائے گا مردے کا تو نقصان ہوگا مگر یہاں ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ نقصان بردارس کر لیا جائے اگر پوسٹ مارٹم نہ ہوا وہ تشخیص ہی نہ ہو سکی تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بندہ جس کی تشخیص نہیں ہو سکی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا بوجھ ہی وزن ہی کسی اور پر آ جائے ایک آدمی نے گولی تمہاری ہے بیس فٹ کے فاسطے سے مثال کے طور پر یہ تو ہمیں رپورٹ بتائے گی دوزہ کہتا ہے نہیں جی یہاں پر گولی لگی ہے دو فٹ کے فاسطے پر یہ ہمیں رپورٹ بتائے گی رپورٹ بتائے گی وہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم بتائے گا اور یہ اسے پوسٹ مارٹم کرنا حرام نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ کے این مطابق ہوگا صرف ایک نہیں یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر یہ مسالے چونکہ میرے چھپے ہوئے ہیں اس حوالہ سے مل بھی جائیں گے تو یہ میں نے چند ایک باتیں صرف اس عدبار سے آج ہم نے اختلاف رائے کے اتوک کرنا کیا وہ مسلحت کو پیش نظر لکھ لیا جائے میرے خیال کے مطابق یہ سفر ہمارا آسان ہوں گا مگر ایسا بھی نہ ہو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کتاب دیکھیں ہی نہیں اور پہلے سے ہی ایک مسلحت ذہن میں بنا لیں کہتے ہیں کہ پھر اسی مسلحت کے مطابق ہی فتوہ نبیسی ہو جائے نہیں ایسا بھی نہیں ایسا یہ کہ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ موجود ہے جب وہ خزانہ موجود ہے تو اس کے مطابق ہم عمل کرتے سے رہ جائیں تو ٹھیک ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے لیکن یہاں پر چھوٹا نقصان ہے بڑا نقصان ہے چھوٹا نقصان اختیار کر لیا جاتا ہے اور بڑے نقصان سے بچا جاتا ہے پہلے مساجد کی عرائش نہیں ہوتی تھی آج مساجد کی عرائش ہوتی ہے حالات بدل گئے زمانہ بدل گیا پہلے لورڈ سپیکروں پر یہاں پر نمازیں جماعتیں نہیں ہوتی تھی آج کل ہونا شروع ہو گئی زمانہ بدل گیا یہاں پر اس کے پیش نظر وہاں پر ہمیں وہ مسائل عقص کرنے ہوں گے اور آگے بڑھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کل اصلا ساری بات کا یہ ہے مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور کتنے اختلافات ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں کتنے اختلافات ہیں جو زمانے میں ہیں اب بھی ہیں اور یہ آخر تک رہیں گے اس کے اندر ایک نقطہ پیش نظر کہ دین کے ساتھ مخلص ہوگا پیار کے ساتھ اور اخلاص کیسا ہو جیسا ہمیں قرآن مقدس فرماتا ہے اخلاص ایسا میں اپنے جگہ پر تولوں اور آپ کو اپنے جگہ پر تولیں اللہ فرماتا ہے یہ خالص دو دودھ کو خالص کہا گیا ہے اور خالص اتنا ہے کہ ایک طرف گوبر بھی ہے دوسری طرف کون بھی ہے دونوں کے درمیان سے ہو کر دودھ آتا ہے مگر اس کے ساتھ نہ گوبر مکس ہوتا ہے نہ کون مکس ہوتا ہے اور یہ وہ عمل ہے جو میرے لئے اور آپ کے لئے کیا مسمع مذہر پر کیا آپ ہم سب اتنے مخلص ہیں خدا نہ خاصتہ اتنے مخلص نہیں ہیں جو اخلاص کو پیدا کیا ہے اور اگر اتنے مخلص ہیں تو رب کا شکریہ دا کیا جائے یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اخلاص عطا فرمایا ہے تو یہ آج ہمیں مخلص ہو کر دین کی شدمت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو آپ ادراز کے علاقہ سے تشریف لائے ہیں یہ ہماری ایک ویسے میں اپنے اصازہ سے محفر اصازہ سے کہا کرتا ہوں یار کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں دو مرکلوں بھی نہ بھولا یعنی یہ میری خواہش ہے میں پہلے کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر دور دراز کے علاقے سے آنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے دونے اندکہ جی نہیں یہ تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم خط و کتابت کے ذریعے سے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے سنانا کے مسئلہ معاملہ ہے وہ یہاں پر وہ بسکس نہیں آجاتا ہے تو آج آپ دونز راز سے تشریف لائے آپ کی محبتیں ہیں آپ کی چاہتے ہیں اور میں ایک بات ضرور عرض کروں گا لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ پیش نظر ضرور رہے کہ اتنا پڑھنے کے بعد بھی اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے الگ تھلگ نہ کر سکیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں مگر ان کی بزاکتہ آپ کے مطابق نہیں تو اس سے ہم نے کیا کیا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر پڑھ لینے کے بعد ہم باقاعدہ طور پر کتابوں سے استفادہ کر کے اپنے لوگوں تک بات کو پہنچائیں برنا جو ہم نے پہلے دن تقریب کی تھی وہ اور آخری دن کی تقریب آج کی تقریب وہ دونوں ایک ہی طرح کی ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر کچھ پایا تو نہیں لوگ اس بات کے خواہ ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اصل میں دین کیا ہے اسلام کیا ہے اس کے مطابق ہے کہ مفتی کی جو ذمہ داری ہے ہمارے پاس کتنی تاخلیقی رسائل ہیں جرائد ہیں ان کے سے لے کر محنت کر کے اگر لوگوں کو بتایا جائے تو جی وقار بحال ہو سکتا ہے محنت خررت اگر لوگوں کو بتایا جائے موسیقی